میرے عزیزوں ٹاک شوز میں اور پبلک ایڈریسز میں لوگ پاکستان تحریک انصاف کو پیغور دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی اتنے سارے دشمن ہیں وزیراعلا کے نعرہ لگاؤ گے دس حور پیدا ہو جائیں گے سنا مجھے وزیراعلا نہیں بننا ہے میں سپائی ٹیک ہوں اور یہی رہوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اب آگے سنو ہمیں نون استقام اور پارلیمنٹیرین اور ٹیپل پارٹی تانہ دیتے ہیں پیغور دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی ملک دشمن پارٹی سنے وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے شہدہ کے مجسمے اور ان کے جو نشانیتی نو مئی کو ان کو تیخ تیخ کیا وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے میرا جواب سن لو میرا جواب سن لیں سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹھی میں کسی کے باپ کا پاکستان توڑی ہے سنے خان نے کہا یہ فوج میری فوج ہے کیا بولا خان نے یہ فوج میری فوج ہے یہ فوج میری فوج ہے یہ شہدہ یہ شہدہ یہ فوج تو سن لو سن لو یہ پی ٹی آئی کے جلسے میں فوج زندہ بار فوج شہدہ جو ہمیں ملک دشمن سمجھتے ہیں وہ سن لیں یہ فوج ہماری ہے یہ ریاست ہماری ہے یہ ملک ہمارا ہے آج ہمیں ملک دشمن سمجھتے والے صرف نواز شریف کے لیے ایک چالیس سالہ مستند چور کے لیے اب سے پیدای اور لافرانی ہیں اب سے ٹنے extinct آپ سنیں میری بات سنیں آج وہ شخص زندان میں ہے جس کی بانداری کی جس کی مسلم امہ کے انٹسپیوٹڈ لیڈر ہونے کی جس کی سٹیٹمنٹشپ کی جس کی جرت کی جس کی دنیرے کی اس کے دشمن بھی قسمیں اٹھاتے ہیں آج عمران خان کیا کہہ رہا تھا عمران خان کے الفاظ ہے کہ نواز شریف کو وہ انصاف دلائیں گے اور عمران خان کو قوم انصاف دلائے گی کیوں کہتا خان نے سنو پاکستانی قوم چھنو خان نے اپنے انصاف آپ سے مانگا تھا تو کرا خان کی ساتھ انصاف اس نے عدالتوں سے انصاف نہیں مانگا اس نے کہا مجھے آپ انصاف دلائیں گے تو کیا پاکستانی قوم خان کو انصاف دلانے کیلئے تیار ہے مدہ نہیں آرہا ہے تیار ہے یہ سنیں بے شک سنیں جو خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ آج ہو رہا ہے صرف اور صرف نواز شریف کے لیے ہو رہا ہے اس کے لیے راستہ موار کیا جا رہا ہے اگر قوم حوصلے سے جرت سے اور حمد سے کام لے تو نہ کہ صرف خان اٹھ فروری کو بطور وزیراعظم آئے گا بلکہ یہ سڑا ہوا یہ گلدہ نظام اس کا عدالتی نظام اس کی حکومتی نظام اس کا اداراتی نظام جو ایڈیا رگڑ رہا ہے اور جو ایک اورحال کا منتظر ہے ہم نے اس نظام کو اصلاح نہیں کرنی ہے اس نظام کو اثر نو بنانا ہے اور اس کے لیے آئینی اور قانونی انقلاب کی ضرورت ہے ہم نے خان کی سربرائی میں رول افلا لانا ہے سپریمیسی اف کانسٹیچوکشن لانی ہے اور جب یہ آئے گی ہر ادارہ اپنے مقام پہ جائے گا انصاف ہوگا اور اکبرانی عوام کتابے رہی گی جوش ملی آبادی کا شیر ہے کام ہے میرا تقیر نام ہے میرا شباب میرا نعرہ ہے انقلاب و انقلاب یہ انقلاب لائیں گے سپریمیسی افلا کا انقلاب لائیں گے آخیر میں خان خان پہ آج سنے آج پورا پاکستان اس کی محبت میں گریبتار ہے کوئی بات تو ہے اسی شخص میں بس کرو ہم بھی آپ کے پاکستانی ہیں سنے ہم بھی انسان ہیں ہمارے بھی بنیادی حقوق ہیں ہمیں الیکشن لڑنے دو ہمیں ہمارے بنیادی حقوق ہمارے بنیادی حقوق پامال مت کرو عدالتوں سے چیف جسس حقوق پاکستان کاج صاحب سے چیف آفارمی سٹاف آفیس آسیم منیر صاحب سے سنے اور تمام آئینی عوضوں پر براجمان لوگوں تھے میں پاکستان تاریخ انصاف کا یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم پاکستان تاریخ انصاف پاکستان کی سب سے لارجیسٹ اور مقبول ترین پارٹی ہے کرار عوام ہے جو خان کے نام لواہ ہے ہم پاکستان کے مواثرے میں اور پاکستان کے اداروں میں اپنا جمہوری اور عب الوطنی پر مبنی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو محس نواز شریف کے خاطر ان کے بنیادی حقوق سے محرومت کریں پاکستانیوں کو پاکستان کی ترقی میں پاکستان میں سیاسی سٹیبلیٹی میں اور پاکستان کو رول افلا کی طرف دمدد کرنے تھے اسی میں اس ریاست اور اس مبلکتیں خوددار پاکستان کی بلائی ہے جواب در کما جواب در کما زفر در کار اس ویمانستب پاکستان خوش زمان دخولینا دا تافل سکم دا خلال علاقائی سیا ستا دا ناریمات خوندرہ کئی تولو ایم پی ای سائبان تاثیل پی ٹی ای منتظمین دا موجود کوربا جا پی ٹی ای جانساران درخصوص ہے یہ لفت اور سینن فیدررشن اور تریڈ وینگ وینگ درخصوص ہے تاثر دولو تاوائی ما مشٹرح باور پسی جلوس کے جوارد آپ کچھرے در تاوائی ما نلتبو والاری سپیشل پرانچوال وارنٹ رہ رہی نو گری ساری در قومہ چاہ وارنٹ دی کھلا بدرمانی مہتاک تما پاکستان پاکستان امران خان پاک فوج شودہ پاک فوج پاکستان 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 پاکستان